اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں سابر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامیک ورڈ اپنے دوستوں میں سیر بھی کر دیں تاکہ اس بات کی سچائی زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو کل رات کو میرے پاس واتس اپ پر ایک میشے جایا تھا جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ یوپی کے لخنو سہر میں کل شام کو اللہ کی قدرت سے ایک ایسا عجیب بچہ بڑے کی سکل میں پیدا ہوا ہے جس کے داڑی اور موچھے سب ہیں جس نے پیدا ہوتے ہی بولنا بھی شروع کر دیا ہے اور لوگوں سے کہا کہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں جب لوگوں نے پوچھا کہ بولو کیا کہنا چاہتی ہو تو وہ کہنے لگا مجھے اللہ نے بیجا ہے آپ لوگوں کی ارہائت کے لیے کیونکہ ابھی دنیا میں گناہ بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں تم لوگوں پر اللہ نے اس وجہ سے ہی اس بیماری کو ناجل کیا ہے ابھی آپ کے پاس وقت ہے اللہ سے توبہ کر لو لوگوں نے پوچھا کہ اگر آپ کو اللہ نے بیجا ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ اس بیماری سے ہمیں کیسے نجات مل سکتی ہے تو وہ کہنے لگا کہ اگر تم لوگ اس بیماری سے نجات چاہتے ہو تو ادرک اور لونگ گرم پانی میں اُبال کر پی لو تم لوگ اس بیماری سے محفوظ رہو گے اس کے بعد دوستو اس میسیج میں آگے لکھا ہوا تھا کہ وہ بچہ صرف ایک گھنٹے اس دنیا میں زندہ رہا اس کے بعد اس کی موت ہو گئی اور تب تک وہاں پر پولیس بھی آ گئی اور پولیس نے اس کو اپنے قبضے میں لے لیا اب کوئی بھی اس کے پاس نہیں جا سکتا ہے دوستو یہ میسیج دیکھ کر میں بڑا حیران ہوا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد میں نے اس کی سچائی جاننے کے لیے میں نے دو چار دوست ہیں یوپی میں ان کو فون کیا تو ان لوگوں نے بھی بتایا کہ ہاں سنا تو ہم نے بھی ہے مگر اس کے سچائی کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں دوستو اس کے کچھ دیر کے بعد میرے پاس ایک ریکورڈنگ بھی آ گئی جس کو سن کر میں اور جاڑا حیران ہو گیا آپ بھی اس ریکورڈنگ کو سن لیجئے مجھے آ vary mein جہ ماں peden پر پیدا hein مرگ رو می می منٹھی پہلے پیدا�을 جزور پانی پیہ پیدا میں بیماری نہیں آنیں گی درم پانی کرتا اندر ادر قرور جلو آمی رچ پروم کہ پورے ہے ایسان ایسان پикائن بری بری جو پہلے پہلے گا انشاءلاہ سے بیماری نہیں خ Lukney یہ کہ حافظ کسی ح twent beğے راکھا سیasion قبول پہلے۔ کہ ہمارے ہارے بہر لگی پد پہلے پہلے سائرے سائرے پیجور ہوں çاج کو چین میںrer کیدوں در انا باب رہا کہ estan پیجور meifer اب کین سب کو آپ وسائل کرتے ملنے سے بچے's گھہ جو چھوچا جرہوں نے تکیں جو دیکھ لیا جغلوں نے بیان سنا دوستو یہاں ریکورڈنگ سن کر میں نے رات میں بہت کوشش کی اس کا پتہ لگانے کی مگر رات کو اس کے سچائی سامنے نہیں آسکی مگر اب صبح میں نے جب ان فوٹو کو لے کر کافی لوگوں سے بات چیت کی تو سب نے یہی کہا کہ ہاں ایسا سنا تو ہم نے بھی ہے مگر یہ سچ ہے یا جھوٹ اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتی اس کے بعد دوستو میں نے ان فوٹوز کو گوگل پر ڈال کر سرچ کیا تو پتا چلا کہ یہ فوٹو دو ہزار تیرے کی ہیں اور یہ عزیب بچہ دو ہزار تیرے میں بیہار کے کسی ایک گاؤں میں پیدا ہوا تھا اور جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے فوراں بعد یہاں مر بھی گیا تھا اس فوٹو کو اس خبر کے ساتھ کچھ لوگوں نے جوڑ دیا اس لئے دوستو ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں کہ یہاں خبر پوری طرح سے جھوٹ اور گلت ہے آپ ایسے کسی بھی خبر پر وشواس نہ کریں جیسا آپ کو سرکار کہہ رہی ہے آپ ویسا ہی کریں اسے میں ہم سب کی بھلائی ہے اپنے اپنے گھروں میں رہیں آپ لوگوں سے دور رہیں بس اس بیماری کا ایک مطر یہی علاج ہے اور دوستو یہی نہیں اس سے پہلے بھی یوپی میں لوگوں نے یہ خبر بھی پھیلائی تھی کہ بریلی شریف سے یہ خبر آئی ہے کہ اس بیماری سے بسنے کے لیے کالی چائے پی جی یہاں بیماری آپ کو چھو بھی نہیں پائے گی جس کی وجہ سے یوپی ہی نہیں بلکہ آج پوری انڈیا میں لوگ کالی چائے کو پینے لگے ہیں اس لئے دوستو مہربانی کر کے اس مصیبت کی گڑی میں کوئی بھی دھوٹی اور افوہ والی باتیں اور خبریں نہ پھیلائیں اللہ کے واسطے ان کاموں سے آپ دور رہیں اور آپ لوگوں سے بھی گزاری سے کہ آپ بھی اس طرح کی خبروں سے دور رہیں اب آپ اس جانکاری کو مہربانی کر کے آگے اپنے دوستوں میں بھی سیر کر دیں تاکہ سب لوگ اس کے سچائی جان سکیں